اسلام علیکم فرنٹس ملکم تو مائی چینل کوکنگ و فاطمہ کیسا ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و خیریت سے ہوں گے کچھ بات ہوں گے اس سے مسکراتے ہوں گے آج میں آپ کے لئے امیزنگ سا بہت زیادہ چٹ پٹا سا اور بہت زیادہ کمنگ ویڈیونس میں مزیدار سا مطر پڑاو پر آنے کی ریسوپی لے کر آئی ہوں اس کے ساتھ ہی میں آج آپ کو بہت زیادہ امیزنگ سی اور بہت زیادہ چٹ پٹی سی چٹنی بنانے کی ریسوپی دوں گی تو آپ اس ریسوپی کو انٹرگلاد میں سے دیکھئے گا اور ریسوپی اسی لگے تو ریسوپی کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل پڑنی ہوئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بلائکن کی بٹن کو ضرور سرپیس کریے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو اب تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مٹر پلاو بنانے کیلئے ہم یہاں پر بہت کم چیزوں کا استعمال کریں گے تو ان کم چیزوں میں یہاں پر میں نے کچھ کھڑے مسائلے لیا ہے تقریباً بھی ایک پیالی کے قریب یہاں پر میں نے تیل لیا تیل کو اچھا سک گرم کیا اس کے بعد اس کے اندر ہم کچھ کھڑے مسائلے ڈائریک سیٹ کر دیں گے 2 ڈائریک سکون شاہ زیرا ایڈ کیا ایک جو بڑی لائنچی ایڈ کیا یہاں پر میں نے دو سے تین ٹکڑے جو یہاں پر بادیان کے پھول کے لیے ہیں ایک ادر جو ہے وہ دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے دو ادر جو ہے وہ تیز پات پتے ایڈ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم ایک ادر جو ہے وہ میڈیم سائز کی پیاس کو چاپ کر کے ایڈ کر دیں گے پیاس کو زیادہ کلیر نہیں دیں گے جب ہلکی سی پیاس پنک ہونے لگے گی اچھا سا کلیر دینے لگے گی اس کے ساتھ اس کے اندر ہم کچھ کھڑے مسائلے ایڈ کر دیں گے تقریباً بھی 1 ڈائریک سوپ ایڈ کر دیں گے 1 ڈائریک سوپ ایڈ کر دیں گے 1 ڈائریک سابت دھنیا ایڈ کر دیں گے ساتھ سے آٹھ یہاں پہ ہم لانگ لے لیں گے 1 ڈائریک سپون یہاں پہ ہم کالے مرچ ثابت والی لے لیں گے اور جو ہے وہ ہاف ٹکڑا یہاں پہ ہم جویتری کا لے لیں گے اور اس کے ساتھ ان تمام مسائلوں کا اچھا سا گرائنڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے یعنی کہ پیاس جب ہلکی سی لائٹ سی کلیر آنے لے گے گی اس کے اندر یعنی کہ پیاس کے اندر اچھا سا کلیر آنے لے گے گا اس کے بعد یہ کھڑے مسائلے جو ہم نے آچھا سے ڈائنڈ کیے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اس طرح سے یہ ہمارا پلاو مسائلہ بند کر ایڈ ہو چکا ہوا اس کے ساتھ اس کے اندر میں اس طرح سے سلائس کی ہوئی یہاں پر ہایئے مرچہ tay ورائی مرچ Liberty ایڈ کر دی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کے اندر ہم مٹر ایڈ کر دیں گے مٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے کیونکہ یہ ہم نے فریز کی ہوئی مٹر لیا ہے تو یہ گلے میں تھوڑا سار ٹائم لگائیں گے تو اس لئے ہم نے یہاں پر تقریباً بھی پانی جو ہے وہ تین سے ساڑھے تین گلاس یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہوا کیونکہ ہم نے جو ہے وہ مٹر کو بھی انہی پانی میں گلانا ہے اور اچھے سے بوائل دینے کے بعد جو ہے وہ چامل بھی ہم اسی پانی کے اندر ایڈ کریں گے تو اس لئے یہاں پر میں نے جو ہے وہ مٹر کے لیے تقریباً بھی تین گلاس کے قریب پانی ایڈ کر دیا ہوا ہے مٹر ایڈ کرنے کے بعد تقریباً بھی ٹو ٹیبر سپون یہاں پر میں نے جو ہے وہ نمک شامل کیا ہے اپنے حساب سے ایڈ کیا ہے تقریباً بھی یہاں پر میں نے دیر پیالی کے قریب مٹر لیا ہے اور یہاں پر میں نے 750 گرام کے قریب چامل لیا ہے تو اس لئے میں نے اپنے حساب سے یہ تمام مسالہ رکھا ہے اگر آپ 750 گرام کے قریب چامل بنا کے ریڈی کر رہے ہیں تو آپ یہ تمام مسالے 750 گرام چامل میں ایڈ کر سکتے ہیں پانی ایڈ کرنے کے بعد مطر کو اچھے سے گلا لیں گے تقریباً بھی 8 سے 10 منٹ ہو چکے ہوا ہیں میڈیم تو لو فلم پر ہم نے مطر کو اچھے سا گلا لیا ہوا ہے اس کے بعد جب اچھے سے مطر ہمارے گل جائیں گے پانی میں اچھے سا پوائل آجائے گا اس کے بعد اس کے اندر ہم چامل ایڈ کر دیں گے چامل میں نے یہاں پر گولڈن باسپتی رائس لی ہے تو یہاں پر میں نے دو گھنٹا کے لیے اچھے سا پھگو کر رکھ دیا ہوا تھا تو اب ہم اسے چامل کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سا کھونے کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک ہمیں اچھی سی مزیدار سی جو ہے وہ چاٹنی بنا کے ریڈی کر لیں گے 3 سے 4 ٹاماتر اس طرح سے سلائس کر کر کے جو ہے وہ اٹھ کر دیا ہوا ہے ایک پوٹی کے قریب دھنیا لے لیا ہوا ہے دو سے تین یہاں پر ہم نے تیز والی حریم مرچیں لے لیا میں نے زیادہ لیا اپنے ساپ سے آپ دو سے تین ہی لیجئے گا اگر آپ کم تیکھا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں 1 ٹی سپون یہاں پر ہم نے لہسن کا پیسٹ اٹھ کر دیا ہوا ہے 1 ٹی سپون یہاں پر ہم نے نمک اٹھ کر دیا ہے اور 1 ٹی سپون یعنی کہ half lemon کا جوس اس کے اندر ہم نے اٹھ کر دیا ہوا ہے تھوڑا سا پانی اٹھ کر کے مزیدار سائز کا ہم پیش بنا کے ریڈی کر لیں گے تو چٹنی ہماری امیزنگ سی بان کے ریڈی ہو چکی ہوئی ہے تھوڑا اسی تھک سی ہے اور بہت زیادہ امیزنگ سی ہے اس مٹر پلاو کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ یہ چٹنی بہت زیادہ امیزنگ سا آپ کو فیل کروائے گی اور بہت زیادہ ڈیلیشیس سی ہے چٹی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو اس مٹر پلاو کے ساتھ بہت زیادہ امیزنگ لے گے گی یعنی کہ کھانے میں بہت زیادہ فلیور دے گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ مٹر اور چاوڑ دونوں ہی جو ہے وہ بہت زیادہ کی طرح سے کوک ہو چکے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ اسے ہم اس سٹیج پہ آکے جو ہے وہ دم لگا دیں گے پانی جو ہے بلکل رائے ہو چکا ہوا ہے تھوڑا بہت جو پانی رہ چکا ہوا ہے اس میں ہم اسے دم لگا دیں گے تو اس طرح سے بہت زیادہ امیزنگ سا دم لگ جائے گا اور امیزنگ سے ہمارے چاوڑ اچھے سے کوک ہو جائیں گے یعنی کہ مٹر پلاو ہمارا امیزنگ سا بن کے ریڈی ہو جائے گا تو اسے سٹیج پہ آکے جب تھوڑا بہت اتنا سا پانی رہ جائے دیکھ سکتے ہیں جب تھوڑا بہت اس کے اندر موسٹر ہے تو یہ تمام موسٹر کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں پر جو ہے وہ چامل کو دم لگا دیں گے اگر آپ کا نیچے سے جو ہے وہ تلہ تھوڑا سا ہلکا ہے تو آپ نیچے جو ہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی توا خراف سا جو ہے وہ رکھ لی جائے گا اس طرح سے آپ کے چامل نیچے سے لگیں گے نہیں اور امیزنگ سے آپ چامل پر دم لگ جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ تک قریب اندھی میں نے بیس منٹ کا بلکل دم والی فیم پیس کو دم لگا دیا چامل کو اور امیزنگ سے ہمارے چامل بن کے رڈی ہو چکے ہوئے ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو ایک بھائی میری ریسپی سے ضرور شروع کریے گا یہ کین کریں بہت امیزنگ سا خوشبودار سا اور بہت امیزنگ سا فلیور فلسا مہارا جو ہے وہ مٹر پلاو بن کے رڈی ہوا تھا کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ والی چٹنی بھی بنا کے رڈی کی تھی یعنی کہ ٹرماٹر کے چٹنی تو بہت زیادہ امیزنگ سا جو ہے وہ یہ فیل کرواری تھی اور یہ چٹنی بھی بہت زیادہ امیزنگ سا بن کے رڈی ہوئی تھی تو آپ اس ریسپی کو بھی میری ریسپی سے ایک بار ضرور شروع کریے گا اور مجھے اپنا فیڈ پیک ضرور سے دیئے گا اللہ حافظ موسیقی